بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی لے کی آئی ہوں وہ ہے حلیم جو کہ ہم آج نئے طریقے سے بنائیں گے نیشنل مثالے کی مدد سے ہم حلیم کو ریڈی کریں گے جس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی میں نے یہ نیشنل کا مثالہ لیا ہے اس میں بھی کچھ ڈالے وغیرہ ایڈ ہیں اور کچھ میں نے علیدہ سے ایڈ کی ہیں چنے کی ڈال مصر کی اور مونگی کی میں نے ڈال ایڈ کی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس نیشنل کا مثالہ ہے اس میں آل ریڈی گندوں وغیرہ اور باقی ڈالے جو ہیں وہ ایڈ ہیں ان سب ڈالوں کو ہم اچھے طریقے سے دھولیں گے دو سے تین دفعہ یہاں ہم پانی نکال لیں گے تاکہ اس میں جو بھی مٹی وغیرہ ہے وہ بلکل جو ہماری ڈال ہے صاف ہو جائے اس کے بعد یہ پوری رات جو ہے وہ ہم بھی گھو دیں گے اور صبح ہم اسے پریشر لگا دیں گے یہ دیکھیں جی ڈال ہم میں نے جو بھی گھوئی ہوئی تھی رات پر اس طریقے سے ہو گئی ہے یہاں پہ اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا اسی پانی میں ہم پریشر لگا دیں گے پریشر آپ نے تقریباً 20 مٹ کے لیے لگانا ہے تاکہ ہماری جو ڈالیں گندوم اچھے طریقے سے گل جائے یہاں پہ جی میں نے بون لیس چکل لیا ہے جو کہ میں نے پہلے سی لے کے فریز کیا ہوا تھا آپ چاہیں تو آپ فریش چکن بھی یوز کر سکتے ہیں یا بیف بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو پسند ہے آپ کی چوئیز ہے وہ یہاں پہ جی بیس منٹ ہو چکے ہیں ہم سیٹی اٹھائیں گے پریشر کی اور دیکھیں گے ہماری جو ڈالیں اور گندوم چکن وہ اچھے طریقے سے گل گیا ہے دیکھیں جی پروپر طریقے سے گل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک سائیڈ پہ پیاس کو کٹ لیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم پتیلے میں آئل یا گھی شامل کریں گے گھی کے جو ہیں میں نے یہ جو کھانا بنانے والا چمچ ہے اندازے سے میں نے تین چمچ لے لیے ہیں اس میں جی میں نے زیڑا اور کالی میرچ دالچینی گرم مثالیں جو ہیں وہ میں نے شامل کر دی ہیں یہاں پہ گرم مثالوں کو ہم پانچ منٹ تک فرائے کریں گے جب ان کی خشبو آنے لگ جائے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاس پیاس کو ہم لائٹ براؤن کلر دے دیں گے دیکھیں جی براؤن کلر آ چکا ہے پیاس کو اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ اسے بھی ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے یہاں پہ جی اب میں نیشنل مثالہ ڈال رہی ہوں اس سے جو ہماری حلیم کا ہے وہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اچھی حلیم ہم گھر میں بنا سکتے ہیں اللہ جی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں میرے یوٹیوب فیملی کو اور پوری دنیا کو اور جو اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے آمین یہاں پہ میں نے جو چیزیں ہم نے گلالی تھی وہ شامل کر دی ہیں اور اس میں ہم نے پانی ڈال دینا ہے تقریباً یہاں پہ جو میں نے دو جگ پانی ڈال دینا ہے فول مطلب تیلہ بھر دیا ہے تاکہ جو ہماری حلیم ہے وہ یک جان ہو جائے اس میں دانے دانے نہ رہے اچھے طریقے سے ہم اسے اس طرح سے ہلاتے جائیں گے اور ساتھ میں ہم نے گھوٹا دینا ہے آپ نے بھی اگر مشین میں گھرینڈ کرنا چاہے کئی لوگ پتا کیا کرتے ہیں جو سے مشین میں گھرینڈ کر لیتے ہیں تو میں تو ہاتھ کی مدد سے گھوٹا دے دے کہ ساتھ سا پکاتی رہوں گی ساتھ سا پانی شامل کر کے اور اسے ہم اس طریقے سے ہلاتے رہیں گے تو جو بھی ہماری چیزیں ہیں چکنہ یہ دیکھیں جی یک جان ہونا سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے چکن کے لچے بھی بننا سٹارٹ ہو چکی ہیں اس کی مدد سے آپ نے حلیم کو اچھے طریقے سے گھوٹا دینا ہے کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے آپ گھوٹا دیں گے ہماری حلیم اتنی ہی مزددار اور کھانے میں لذیذ ہوگی دوستو جاتے جاتے میری چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری آش کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنی گھروں میں ٹرائے کیجئے گا اور سب کو بنا کے کھلائیے گا اپنے اور اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدافیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا